تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تذبیح کرو اور اس سے معفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے تین کام اللہ کو پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا آپ کا رزق لکھا ہوا ہے آپ اپنے کابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں ہمسفر کامیابی اور خوشی یہ سب آپ کے بہت جل قریب ہوں گے بس آپ اللہ آپ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاوں پر یقین رکھیں صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا وہ اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کامے خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کامے آکھ پرنم عشق زمزم ساس مدھم وقت حیکم بسال راحت حجر ماتم رقیب قاتل موت مرہم تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آپ پہنچی ہیں دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یارب اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے آگ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑا دیتی ہے شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی آتا کر گئے شکر آتا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا سبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہیں اسے کوئی خط نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے پریشان ضرور ہوں میرے مالک لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں بے شک میرا رب بہت قریب ہے دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے جب یقین کی دور اللہ اپر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوہ نہیں کرتا بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے فیصلوں کو اللہ اپر چھوڑ دو مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی جب تم دنیا کی کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقصد یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اور کتنا گہرے اثر رکھیں گے بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے توقع سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کے رضا میں راضی ہو جاتا ہے محبت کے کمرے کی ایک کھڑکیں خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہیں اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہیں انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے نماز کی پہنی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں اگر انسان کے نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں اروج پر پہنچ جاتا ہے من کے اندر ہی رات سارے ہیں نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں دل کے اوپر ہزار پردے ہیں اس کے اندر کئی نظارے ہیں یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی درختوں سے تعلق کا ہنر تسیکھ لے انسان جڑوں میں زخم لگتے ہیں تہنیا سوک جاتی ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لیں اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں محنت کا پھل مسیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مسیبتوں سے بچا لیتا ہے جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکدا جاتے ہیں دنیا دھوکہ دیتی ہے نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے لیکن خاموشی میں کوئی ملاوت نہیں ہوتی گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہے جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کچھ آئے تو قرآن کو گلے لگا لینا دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکی ہے دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے اللہ حضائے نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر بس انتظار کرو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفاہ ہے سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اللہ کا حکم سنو اللہ سے ہدایت مانگو اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو اس کا عذاب سخت ہوگا اللہ کو پاؤگے تو چین پاؤگے ورنہ تڑکتے رہ جاؤگے اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے تم سمندر کی گہرائی سے پکاروگے اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں جو انسان ہماری نگاہ میں کاٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارہ ہے عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے بہت جلد مان بھی جاتا ہے قرآنی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑی لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائے دار ہے خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا سارے زمانے کو ہم نے پرک دیکھا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہاں مانو اور اپنے عامال کو غارت نہ کرو جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائیں لیکن رب نہیں ملتا حکمت، بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو جو شخص کسرس سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے بچے خوشیاں باٹنے والی مخلوق ہیں دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو دکتی رگو کو چھیڑنا دانشوری نہیں اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اکل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے رومی کہتے ہیں جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی پھر وہ کس لیے مست تھا وہ صرف غرور تکبر اور انکار سے مست تھا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں یا قابیل جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا کسی کے ماضی پر اس کو ظلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کگڑتا ہے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں راستے بھی نکل آتے ہیں بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کریں جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مقصود ہوگا اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا اے اللہ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہمیں بہترین عزت بہترین رزق بہترین صحت عطا فرما آخرت کے لیے محنت کرو تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے اللہ کی رحمت روڑ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس سے بڑی خوشکبری اس دنیا میں کوئی نہیں غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مسیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے لیکن سزا اور مسیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالی آپ کو اس سے پھیڑ دے کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی کبھی یہ صلح دے جاتی ہیں اور کبھی ٹل جاتی ہیں کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہیں اور کبھی دعا کرنے کا صلیقہ دے جاتی ہیں اللہ تعالی جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی زبان پر شکر رکھیں اللہ تعالی بڑا مہربان ہے کتنا خوشنصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے کسی کی دعاوں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاوں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائیں جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالیں کسی کو در دیا اپنا کسی کو در بدر رکھا رونا بڑی زلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کمین انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکرشی کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہیں جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائیں کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے اللہ کی تقسیم پر اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اچھے اخلاق رسکی وہ عالی قسم ہے جو بہت خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے توبہ انسان کو ناپاکیوں اور محل سے پاک کرتی ہے تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پاسکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں عبادت اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے آجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی دس برائیاں یاد آ جائیں نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائیں جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے کابو ہوتا جاتا ہے لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھڑتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکے اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائیں تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو شورج زدہ ذہن ہے شولے بھرے دہن میں ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلیں دل کی نرمی بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہے بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کریں بشر کی ساری جد و جہد انسان بننے کی جد و جہد ہیں آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے سوچنے کا نہیں کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بدھ توڑ دیتے ہیں کسی کا حق اپنے ذمہ لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جس کی انہ اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبا ہی نہیں سکتا دوسروں کا مزاک اڑانا بے وکوفوں کا شیوہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ یہ وفا نہیں کرتی کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کے کرنے والے کو مایوسی ہی ملتی ہے گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے توبہ کی صورت میں وہ زبان سے اس خوف کا اعتراف کرتا ہے مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کیونکہ ورنہ حساب کون رکھتا وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے اور اس کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا ہی اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراں دھوکے میں نہ آ جانا اور شریف انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرنے لگنا اگر اللہ کو معذرت یعنی معافی کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہیں روح ملک الموت لے جائے گا مال وارث لے جائیں گے گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے ہڈیاں مٹی کھا جائے گی نیکیاں کرزدار لے جائیں گے ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائیں شہنشاہیت بلاخر اللہ ہی کی ہے تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی اگر اولاد کو توفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں لگڑی ہی لگڑی ہے رسک زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو خدائی کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے یہ سب تو اللہ آکے حکم سے آتا ہے چاہے وہ زمین سے نکالیں یا آسمان سے اتاریں موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے حل چلایا لیکن بیج نہ بویا سب گناہوں میں سے بتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو نفرت گناہ سے کرو گناہگار سے نہیں شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے رشتے خوبصورت آواز اوچھے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں یاد رہے صرف علم سے عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تُو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی نصیب پر خوش رہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تب ہی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے انسان کی روح دل مند باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تعالیٰ کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چاوی اللہ کے ذکر میں موجود ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندوں کے بدلے جنت دے دی اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا بھیڑوں کی بکا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے اللہ کا احسان کب ہوتا ہے جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے عدب ایمان اور تابداری کا راستہ اختیار کرو جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی سکون زیادہ تھا ہمارے پاس دولت زیادہ ہے سکون نہیں ہے دل کا موم ہونا اللہ کا پرب ہے علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے انسان پریشان اندر سے ہے آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہیں جسم زمین پر رہ جاتے ہیں روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہیں لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اللہ پر گمان نہیں یقین رکھو بہتر کا نہیں بہترین کا یقین رکھو اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے آمال کی پرستش نہ کر اے داویر محشر مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے وفادارانِ الفت پر یہی الزام آتا ہے تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو پر سکون رہو گے توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی لوگ مومن تو ہیں ایمان نہیں ہے باقی جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی ہر پر خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں خواب پرانے ہو جاتے ہیں مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی غیبت نہیں کرتا اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے کیا ہماری نماز کیا روزہ اس کے پاس بخش دینے کے سو بہانے ہیں آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ احتراز کروگے تو محروم رہ جاؤگے احتراز شیطان کا مقام ہے مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تندستی اور محتاجی ظاہر ہوئی آلہ درجے کی عادت میں آلہ درجے کا کمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں آپ جس کے متعلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہیں لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں عدب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائیں اس کا ایمان کامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نحلانے والے کے ساتھ کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ گزر زمانے سے برا ہوگا اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مصبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا زندگی ایک کتاب کی طرح ہے کچھ باب اداس ہیں کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لئے کیا ہے کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا بس اسی پر اکتفا کیجئے خدایہ اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی آتا کرنے والا نہیں سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاسن کرتے ہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشکت کر رہا ہے عزت اور رسک جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہیں تو پریشانی کس بات کی کمزرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائیں تو وہ خود کو آلہ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور اصل غریبی تو کمزرفی ہی ہے گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں واوستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا عیدے یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں درد کے توسط سے نسبتے تو رہتی ہیں چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتو مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں یادوں کی جڑے پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں دل سوک بھی جائے تو بنجل نہیں ہوتا جانے والے کبھی نہیں آتے جانے والوں کی یاد آتی ہیں اے فرشتو تکلف نہ کرو لکھنے کا آپ لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسری کی زبانوں کے پیچھے مت چلو کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو زبانوں کے پیچھے مت چلو مت چلو جس میں جاؤ آتی ہیں ڈالے ہیں جس میں جاتاً جس میں جائے موسیقی 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 موسیقی